اسلام کم گائز میں نے میچوہدی آمر اینڈ ویزا سینٹر جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سپین کے والے سوچ جو بھی لیٹس اپڈیٹس ہمارے پاس آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں سپین کی بہت زبدہ اپڈیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں 30-40 ڈیز کے اراؤنڈ آباؤٹ میں ویزا آ رہے ہیں اور فریش پاسپورٹ پر فیملیز کے ویزا جو فیملی ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ بھی ایشو ہو کے آ رہے ہیں میں نے کافی پاسپورٹ دیکھے ہیں کافی فرنس کے کلائنٹس کے جن پر ویزا لگے ہوئے تھے اور وہ بھی فریش پاسپورٹ پر جن کی کم ٹریبل ہسٹری ہے جو ایک دو دفعہ دبائی گئے ہیں ازربائی جان گئے ہیں ٹرکی گئے ہیں ان کے ویزا ایشو ہو کے آگے ہیں اسی لئے سپین کی پرمیٹس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پرسیسنگ ٹائم کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو انہوں نے سولپ کر دیا 40 ڈیز تک وہ اب انسر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آ رہی ہے پرمیٹس کی باری کیونکہ سپین کا جو ویزا ایشو ہو وہ دن پر دن بہتر ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستانی بہت زیادہ اپلائی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پرمیٹس نہیں مل دی ایک سنٹر کی پرمیٹس اگر اویلیبل ہوتی ہے پانچ منٹ کے لیے تو پانچ پندرہ منٹ کے لیے ٹوٹل آپ کے پاس پرمیٹس کا ٹائم ہوتا ہے اور پندرہ منٹ میں بک نہیں ہوتی ہے اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر آج دیں تو یہاں پر اوفیشلی وہ لکھتے ہیں کہ وہ کس تاریخ کو پرمیٹس اپن کریں گے یہاں پہ انہوں نے ایک اگست سے پندرہ اگست کی اپمیٹس پندرہ جولائی کو اپن کرنے ہی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ خود کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ سکیم سے بچیں اور ہمارا کوئی بھی بندہ اپمیٹس نہیں بک کرے گا اپمیٹس کی کوئی فیس نہیں ہوگی ایجنٹس سے بچیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے لکھوئی ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں لکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپمیٹس دیں تو جب ایک بندہ آ رہا ہے پرسنلی وہ بک کرنا جا رہا ہے اگر وہ فیملی کی اپمیٹس بک کرتا ہے تین سے چار بندوں کی تو وہ تو آپ سوچے بھی نہ کہ اس سے ہوگی اور اگر ایک بندے کی بھی وہ بک کرتا ہے سنٹر بغیرہ سلاک کرتا ہے اپنا نمبر بغیرہ آئٹ کرتا ہے ای میل پہ کوٹ آتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اپمیٹس بک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہ پیج ریلوڈ ہو کے واپس اسی پیج پہ آ جاتا ہے بک نہیں ہوتی اپمیٹس تو پھر وہ بندہ کیا کرے وہ کیسے اپمیٹس لے اگر وہ ان کے آفیس میں جاتا ہے ڈریکٹ بی ایل ایس میں تو وہاں سے بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ڈریکٹ کوئی بھی اپمیٹس نہیں لیتے وارکنگ میں کوئی بھی اپمیٹس نہیں لیتے تو وہ بندہ کیسے اپنے اپمیٹس کو بک کر سکتا اور اگر کوئی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو ان کا سردد بن جاتا ہے اسپین کی اپمیٹس لینا اور یہ اسی لیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ہنڈرڈ اپلیکیشن بھی ایک دن میں یہ لے رہے ہوں تو اس حساب سے پندرہ دن کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہماری پندرہ دس منٹ میں فل ہو جاتی ہیں تو اتنی زیادہ لوڈ ہے اسپین پر اتنا زیادہ ویزا کا رش ہے لوگوں کا کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے لوگوں نے اپلائی نہیں کیا اور اس ملک نہیں گئے یورپ میں نہیں گئے اور اس کے بعد ابھی سپین ویزا بھی ریشو اچھا ہے تو ہر بندہ اپلائی کر رہا ہے اگر میں بات کروں ریکوائیمنٹس کی تو ریکوائیمنٹس کی ان کی کوئی اتنی بڑی زیادہ نہیں ہیں بس سیمپل سی ریکوائیمنٹس ہیں آپ میں سے کوئی بندہ سپین کی پومنٹ چاہتا ہے تو مجھ سے کونٹیک کر سکتا ہے ہمارے ویٹس اپ پر اگر ہم اپلیکیشن کی بات کریں کہ کون سی چیزیں ساتھ میں اٹیج ہوتی ہیں تو یہ سیمپل سی ڈکمیٹیشن ہے یہی اٹیج ہوتی ہے اس میں آپ کے فوٹوگراف میں پاسپورٹ ہے بنک سیٹمنٹ ہے فلائی ریزرویشن ہے ہوتل ریزرویشن ہے ایمپلائیمنٹ لیٹر ہے سہرلی سلیپ میں میڈیکل انشورنس ہے جو ہیلس انشورنس ہے پاسپورٹ اور اس کی کپیز جو ویزا آپ نے یوز کی ہیں اس کے پاس آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہوگی جس میں ڈے ٹو ڈے اکٹیوٹیز اور ٹریویل اٹ نیری جسے کہتے ہیں ڈٹین اور ٹیکس ریٹرن آپ کے پاس جتنی بھی ہیں وہ ساتھ اٹیج کر دیں یہ چیزیں چاہیے صرف سپین کے لیے یورپ کے لیے پورے یورپ کے لیے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے آپ کا بزنس اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ یہ چیزیں بس سیمپل سی آتی ہیں اور بزنس ٹیکس ریٹرن چاہیے یہاں پہ آپ کو پرسنل ٹیکس ریٹرن چاہیے آپ اگر سیلی پرسن اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس ٹیکس ریٹرن چاہیے بس یہ سیمپل سی ڈوکمنٹیشن ہے یہ سبی کے پاس ہوتی ہے ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہے پھر بھی جو لوگوں کے ویزا ریفیوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی دوکمنٹیشن لگائے تھے ہمارا ویزا ریفیوز ہو گیا دیکھیں آپ ویزا جو ہے وہ تین چیزوں پر ریلے کر رہا ہوتا ہے ایک تو آپ کا پرپس ہے ویزٹ ایک آپ کے فنیشنل بینگ سٹیٹمنٹ ہوگی فنیشنل دوکمنٹیشن ہوگی دوسرا آپ کا بیک ہوم ٹائز یہ تین چیزیں اگر آپ بہت صحیح دیتے ہیں اور ان کو یہ شک کر دیتے ہیں ریپرزنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے آپ کا کوئی بھی اٹینچن اس ملک میں وہاں پہ ابسٹے ہونے کا نہیں ہے وہاں پہ کوئی سٹے لینے کا نہیں ہے وہاں پہ سیلم کرنے کا نہیں ہے تو وہ ملک آپ کو ویزا دے دیتا ہے اور ایک اور چیز ٹیبل ہسٹری بڑا میٹر کرتی ہے یورپ کے ویزا کے لیے فریش پاسپورٹ بھی بھی ویزا ایشو ہو رہے ہیں پر ٹیبل ہسٹری سٹیل میٹر کرتی ہے اگر آپ کی اچھی ٹیبل ہسٹری دس سے بارہ کنٹریز اپنی ٹیبل کی ہوئی ہیں ہر سال آپ کسی نے کسی کنٹری کو جاتے ہیں دس من کے آپ نے چار سے پانچ سال صرف ٹیبلنگ کے ویسٹ کی ہیں اور اتنی کنٹریوں میں جا گئے آپ واپس آگئے ہیں آپ کا ہوم ٹائز اچھی ہیں اور آپ صرف گومنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر یورپ آپ کو ویزا دے دیتا ہے یورپ بیسکلی آپ کی سٹیٹنس کو بھی اتنا باریکی سے نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ کے ٹائز کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں وہاں آکے کیا کریں گے پرپرزہ ویزٹ کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے اگر آپ لکھتے ہیں آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں ٹوریس ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کونسی کنٹری ہیں اور کافی ایسی اپلیکیشنز ہیں جن میں فریش پاسپورٹ پر کسی بھی کنٹری نہیں گئے انہوں نے فیملی اپلائی کیا اور وہ ویزا ایشو ہو گئی آپ میں سے کوئی بھی بندہ یورپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے سپین کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے اسٹریہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے آپ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں نیترلینڈ کے لیے کسی بھی یورپ کی گنٹی کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے ویزا آپ میرا نمبر سکرین پہ آ رہا اگر مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں امیل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو سے سب سے بھی ہلپ ملئے تو میرے چینل کے سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حفیظ ملتا ہوں